السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں محمد عامیر صاحب جن کا پرانا نام بلبیر سینگ تھا ایمان میں داخل ہوئے تو چونکہ کل مغرب بات سے ان کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی تھی لیکن میرا ایک مزاج ہے جب تک میں کسی آثنٹیگ ریسورس سے وہ خبر نہیں پا لیتا تب تک نہ اس پہ ہم ویڈیو بناتے ہیں اور نہ ہی کوئی میسیج جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں رات میں دو بجے یہ جو دا سیاست ڈیلی ان کی ویب سائٹ کے اوپر مجھے ان کے انتقال کی کنفرمیشن خبر ملی تب جا کے میں نے جو ہے پھر اس خبر کو آپ لوگوں تک پہنچانا مناسب اور بہتر سمجھا تاکہ تمام لوگوں کو صحیح خبر کی اطلاع ملے کہ وہ کہاں تھے کہاں ان کا انتقال ہوا کیسے ان کا انتقال ہوا تو یہ جو سیاست ڈیلی ہے انگلیش انہوں نے لکھا ہے ہائدر آباد محمد آمیر فارمر بلبیر سنگھ محمد آمیر صاحب ہیدر آباد مقیم تھے اور ہیدر آباد کے اندر جو حافظ بابا نگر ہے وہاں پر اپنے قیامگاہ کے اوپر مشکوک حالت میں ان کی میت ملی ہے مشکوک حالت یہ اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے آگے لکھا ہے the local public informed police after a fall smell was emanating from his rented house in بابا نگر upon which a team from kanchan baag police reached his residence and started inquiring into the reason of off date جو ان کا کمرہ تھا کرائے سے انہوں نے لیا ہوا وہاں سے اسمیل جو ہے آزو بازو والوں کو محسوس ہوئی پڑوسیوں نے دیکھا کہ دو دنوں سے ان کا دروازہ بند ہے تو ان لوگوں نے جو ہے پولیس کو اطلاع دی پھر پولیس آئی پولیس نے جو ہے ان کا دروازہ جو تھا اس کو اوپن کیا اور تب جا کے پتا چلا کہ وہ تو انتقال کر چکے ہیں کنچن باگ پولیس the exact reason of death cannot be made out at this moment ابھی تک جو ہے کیسے انتقال ہوا heart attack سے ہوا یا وہ بیمار تھے یا کیا مسئلہ تھا یہ ابھی تک جو ہے exact جو reason ہے ان کے death کا وہ ابھی تک پتا نہیں چلا ہے if we receive any complaint about the suspicion over his death from the family members the police will proceed for postmortem and register a case said اب دیکھو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے after participation in destruction of بابری مسجد and later converting his religion to islam has been on the task to build and renovate hundred mosques انہوں نے یہ عظم اور ارادہ کیا تھا کہ میں جب تک سو مسجدوں کی تعمیر نہیں کرلوں گا تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ بابری مسجد جو شہید ہوئی تھی اس کے اندر یہ بھاگیدار تھے اور ان لوگوں میں تھے کار سیوک اور سنگ کے ان بڑے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے سب سے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے بابری مسجد کے اوپر قدال مارا تھا اس کی شہادت کے لئے لیکن چونکہ بابری مسجد شہید ہو گئی اس کی شہادت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ایمان میں داخل ہوئے تو اس کے بعد میں انہوں نے عظم اور ارادہ کیا کہ جس اللہ کے ایک گھر کو میں نے شہید کر دیا ہے اس کی جگہ پہ میں جب تک سو گھر نہیں بناوں گا اس وقت تک میں سکون اور اتمنان سے نہیں بیٹھوں گا thought he took an active part in the demolition of بابری مسجد but after his conversion he also pledged to protect mosques and had completed the construction of 91 mosques جو سو مسجدوں کے تعمیر کا انہوں نے عظم اور ارادہ کیا تھا الحمدللہ اکین نوے مساجد اب تک وہ تعمیر کر چکے تھے یا بہت ساری جو غیر آباد مسجدیں تھی ان کو انہوں نے آباد کر لیا تھا دیکھو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا یعنی کتنا بڑا ایک ہم تمام کے لیے یعنی اسے کیا کہیں گے ہم یہ اللہ تبارک و تعالی کا کریشمہ اسے کہہ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کریشمہ ہے خدا کی قدرت کا ایک آدمی جس نے بابری مسجد ایک بابری مسجد کی شہادت پہ حصہ لیا لیکن اس کے دل کی دنیا کو جب اللہ نے بدل دیا تو اسی انسان نے نائنٹی ون اکین نوے مساجد ماشاءاللہ ان کو تعمیر کیا یا جو غیر آباد تھی ان کو آباد کیا محمد آمیر محمد آمیر staying at a rented house in حافظ بابا نگر c block under کنچن باغ police station limits and was constructing in ہیدر آباد his 59th مسجد which has been named مسجد رہی میا اچھا ہیدر آباد میں محمد آمیر صاحب کیوں رہے رہے تھے اس کا بھی ریزن انہوں نے لگ دیا ہے کہ وہ ایک مسجد کی وہاں پہ تعمیر کر رہے تھے جو ان کی 69 مسجد تھی اور اس کا نام تھا مسجد رحیمیہ تو یہ مسجد رحیمیہ تھی جس کا تعمیری کام چل رہا تھا محمد آمیر صاحب اسی کے تعمیری کام کے سلسلے میں حافظ بابا نگر میں ایک مکان قرائے سے لے کر وہاں پہ وہ رہ رہے تھے اور in the year 2019 on December 6 محمد آمیر had lead the foundation of مسجد رحیمیہ near بالاپور روڑ in حافظ بابا نگر حافظ بابا نگر میں کوئی ایریا ہے بالاپور روڑ وہاں پر انہوں نے 2019 کے 6 ڈیسیمبر کو ہی مسجد رحیمیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کا تعمری کام جاری تھا تو بہرحال یہ محمد آمیر صاحب کی خدمات ہے مرہوم محمد آمیر اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر میں رحمتوں کا نزول فرمائیں ان کے دراجات کو بلند فرمائیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں اور ہم مسلمانوں کو ان کے زندگی سے سبق لینے والا بنائیں ایک ایسا انسان جس کی پیدائش ایک کٹر ہندو گھرانے میں ہوتی ہے جو آگے چل کے کار سیوک بن جاتا ہے جو سنگ کا ایک بڑا لیڈر بن جاتا ہے اس کے بعد بھی جو قرآن میں فرمایا بے شک بے شک یعنی یہ جو واقعات ہوتے ہیں محترم دوستو یہ اصل میں ہمارے ایمان کو بڑھانی کے لیے ان واقعات سے ہمارے ایمان میں ایسا مضبوط آنا چاہیے کہ واقع میں بھی میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے جن محمد آمیر مرہوم صاحب نے ایک بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لیا تھا اللہ نے انہی کے ذریعے سے سو مسجدوں کے تعمیر کا کارنامہ انجام دلا دیا یعنی اکیان نوے مساجد تو ان کی تعمیر ہو چکی تھی جن میں سے یہ انساٹھوی مسجد کا کام چل رہا تھا اللہ ہم تمام کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے دیکھو جمعہ کی آزان ہو رہی ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم جمعہ کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لئے ضرور دعا کریں السلام ورحمت ورحمت وبرکاتہ